السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ آئی ہوپ سب کے لیے سے ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تو کچن کے کام کرنے کے ساتھ سے اگر ہم اپنے گھر کو بالکل اگنور کر دیں تو اس طرح یہ حال ہوتا ہے ٹھیک ہے گھر کو ارگنائز کرنے کے لیے بھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے میں نے کبر کو کھولا تو اتنی زیادہ چیزیں بکری ہوئی تھی بچیوں نے اتنا زیادہ چیزوں کو بخیر کے رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ل ہمیں گے ٹھیک ہے یہ میرے پاس پونٹس کی کریم کی خالی ڈی بی تھی اس کو آپ یوں نہ پھینکیے گا اس کو آپ ڈی آئی وائی میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ آرام سے جو آپ کی نیل پولیشت جو دردر بکری ہوتی ہیں آپ ان کو رکھ کے اس کے اندر سیولی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کی یہ جو ڈی بیاں ہوتی ہیں خالی ہماری میڈیسن والی تو آپ یہ اتنی یوزفل ہوتی ہیں اور یہ سٹرونگ ہوتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں کہ آپ ان کو پھینگ ہوئے تھے میں نے اس کے اندر یہ رکھ لیا ساتھ میں آپ اس کے اندر لیف سکس بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو اس کے اندر لیف سکس بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو اس کے اندر لیف سکس بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو آرام سے اس کے اندر کیلی کر کے تو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آرام سے یہ دیکھے ایک پاؤچ سا میرا بن گیا تو اب یہ ہے یہ جو ہمارے گھر میں یہ جو خالی بوٹلز ہوتی ہیں یہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کرنا کہا ہے اس کو ہاف آپ نے گرم چھوڑی لے کے نا کسی بھی نائف کے ساتھ یا کینچی کے سیزر کے ساتھ میں نے اس کو کٹ کر لیا اور اس کے اوپر یہ میں نے کلر فل سے میں نے اس کو پرفارمنگ شیٹ لگائی ٹھیک ہے بلو سٹک کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ میرے پاس بٹر پلائی پڑی تھی بچوں کی پونیوں کی تو میں نے اس کو الفی کے ساتھ اس کو لگا لیا تو یہ خوبصورہ سا میرا جار بن گیا تو اس کے اوپر اس کے اندر میں رکھ سکتی ہوں آرام سے میری یہ جو مسکارہ ہوتے ہیں آئی لائنر یہ کلر ٹینٹ ساری چیزیں اس کے اندر آرام سے سیف لی یہ دیکھیں ساری چیزیں آرام سے اس کے اندر میں نے رکھ لی پینسل کلر پینسل آئی پینسل ٹھیک ہے یہ دیکھیں خوبصورہ سا میرا جار ریڈی ہو گیا اور بچوں کی جو پونیاں بکری ہوئی تھی نا ان کو میں نے سمیٹنے کے لیے یہ میرے پاس تھا میں ایک فیشل کا جار خالی پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کو بھی آپ آرام سے اس اپنی استعمال میں لاسکتے ہیں ساری پونیوں کو میں نے اس کے اندر ڈال کے ٹھیک ہے اس کو پرو سے میں نے کور کر دیا اب آپ اس کو آرام سے اس کے اندر رکھ کے تو آپ آرام سے اس کو جو ٹھیک ہے کبر میں رکھ سکتے ہیں اور یہ میرے پاس تھی ایک کریم کی خالی ڈی بی اس کو بھی آپ اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں ان کو پھینکنی کی بجائے اگر آپ اس کے اندر چھوٹی موٹی جو آپ کے گھر میں تو جیولری ہوتی ہے بچوں کے نیکلرز رنگز بغیرہ ٹھیک ہے وہ اس کے اندر رکھ کے آپ اس کو بھی آرام سے اپنی کبر کے اندر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر ادھر چیزیں آپ کی کبر میں جب یہ چیزیں اس طرح پڑی ہوں گی تو آپ کو خود بھی یہ اچھی لگ لگی ٹھیک ہے اس طرح کے یہ جو ہمارے پاس ڈسپوزیبل جو بوکس ہوتے ہیں ہمارے گند میں جو کھانے والے ہم مگوا لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پھینکنک بجائے آپ آرام سے ان کو اس طرح ڈی آئی وائے میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کے پاس اپنے پورڈر ہے یا کچھ ایکسٹر لیپ سٹیکس نے پولیشیز ٹھیک ہے کچھ بھی میک اپ اسمان ہے ایوریتنگ جو بھی ہے یہ میرے پاس میری یا بلوشن وغیرہ جو کچھ بھی آرام سے وہ اس کے اندر میں نے کیری کر لیا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ اس کے اندر آگئی تو آپ اس کو اس طرح رکھے تو اپنی کبر میں رکھے تو آپ کو دوننے میں بھی چیزوں کو آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ عام سے ایک ایک چیز استعمال کر کے تو اس طرح اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں زبردست سارا میک اپ جو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بکری ہوئی تھی نا وہ ساری میں نے اس کے اندر جو آئی پینسلز وغیرہ یہ دیکھیں زبردست سارا ڈسپوزیبل بوکس کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی ٹوکری پڑی ہوئی تھی میں اس کو بھی اس کو میں اچھی طرح سے واش کیا یہ تھی اس کے اندر بچوں کے جو شیمپو لوشن والی جو باسکٹس ہوتی ہیں نا یہ وہ والی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر جتنی بھی میری کرس پڑی ہوئی تھی نا آئی شیڈ کی آئی شیڈ کی ربلاشن کر جتنی بھی پاورڈر وغیرہ ساری اس کو بھی میں نے آرام سے ساری چیزیں اس کے اندر آگئے بچوں کے ساری چیزیں جتنا میک اپ بکھ رہا ہوا تھا بڑی بڑی جو چیز جتنا وہ اس باسکٹ کے اندر میں نے اس کو رکھے یہ دیکھیں بچوں کے یہ جو ہیں ٹاپس بغیرہ سب کچھ میں نے اس کے اندر رکھے اس کو خوبصورت سا باسکٹ یعنی آپ اس کو کیری آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے ان کی جو ہیئر پینز بغیرہ ہوتی ہیں یا ہیئر کیچر بغیرہ ہوتی ہیں آرام سے آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تھی میرے پاس ایک خالی ڈبی پڑھی ہوئی تھی گولڈر پڑھ لگی کریم اس کی ختم ہو گئی تھی اس کو میں نے پھینکنی کی بجائے اس کو میں نے استعمال میں لے آئی یہ میرے پاس کچھ اپسو لپسٹکس پڑھی ہوئی تھی یہ میں نے دراست سے بھائی کی تھی تو ان کو یہ دلدر بکھری رہتی تھی تو اس کو میں نے آرام سے اس کے اندر ڈال کے اور اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی خالی ڈبی ہوئی تھی تو میں نے اس کو کیا کیا اس کے اندر جتنی بھی بچوں کی ہیئر پینز تھی یا ہجاب پینز تھی اس ساری میں نے اکٹھی کر کے ایک ایک ساری ہجاب پینز کو میں نے اس کے اندر ڈکھ لیا اس طرح ہی دو دو چیزیں بکھرنی کی بجائے جو پینز ہوتی ہیں بیسے بھی وہ سیف نہیں ہوتی بچوں کی آپ اس کو اس ڈبی کے اندر ڈال کے آرام سے اس کو کورڑ میں رکھ سکتے ہیں اور آپ کے دوننے میں بھی چیزوں کا آسان ہوتی ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹی ہیئر پینز ہوتی ہیں بچوں کی یا چھوٹے ہیئر کیچر ہوتے ہیں یہ بھی میرے پاس ایک خالی جار پڑا ہوا تھا بہت چھوٹا تھا خوبصورتا اس کے اندر میں نے آرام سے اس کو اندر ڈال کے تو ٹھیک ہے اپنے کورڑ میں رکھ بیا تو یہ جی میرے پاس تھی ہمارے گھر میں جب ہمارے گھر میں اینک جو ہے نا بن کے آتی ہے تو اینک کی خالی ڈبیاں جو ہوتی ہیں ان کو پھینک دیں کی بجائے پارام سے ان کو کیریون کر سکتے ہیں یہ سب سے یوزفل ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے اندر اپنی جیولری رکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر جو بچوں کی ہیئر پینزو تھی وہ میں نے ساری اس کے اندر ڈال کے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے دکھ دیا دیکھتے کہ زبادرسہ میری یہ جو اینک کی ڈبی تھی استعمال میں آپ اس کو لا سکتے ہیں اور یہ بھی میرے پاس تھی جو ہے نا تبت کرین کی جب خالی ڈبی ہوتی ہے نا خالی پڑی ہوئی اس کو بھی آپ اپنے استعمال پھینک نہیں کی بجائے آپ ارام سے اس کو اپنے یوزفل ہیک میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں کی چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ جاتے ان کے نیلز پڑے ہوئے تھے تو میں نے اس کو اس کے اندر ڈال کے تو ارام سے اس کی بند کر کے تو اس کو رک دیا تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو اور بچے جو ہے نا آرام سے چیزیں اٹھا سکیں ٹھیک ہے یہ سارا میں نے ارگنائز اپنی کپٹ کو کر لیا آپ کے ساتھ